نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بین اڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھا ہے دب خبر ہے گریٹ اینوڈ ایسے جہاں پچیس ہزار کے اینامی سمیں تین بدماش کے رفتار کو خیاد بدماش سندر بھاٹی کا بھتیجہ انیل بھاٹی گرفتار پچیس ہزار روپے کا اینامی بدماش ہے انیل بھاٹی انیل بھاٹی سمیں تین بدماشوں کو پولیس نے تبوچا سبھی بدماشوں کو زنگداری کے معاملے میں کیا گیا گریفتار بدماشوں نے فیکٹری کے مالک سے لاخو روپے کی رنگداری مانگی تھی سندر بھاٹی گینگ کو انیل بھاٹی چلا رہا تھا انیل کے پاس سے بولٹ پروف فورچنر کار بھی برامد ہوئی انیل بھاٹی بی جی پی نیتا شیف کمار کے ہتیا میں بانچاشت چل رہا تھا سندر بھاٹی کا بھتیجہ انیل بھاٹی populares کے مالک سے لاخو روپے کی رنگداری کی مانگ کی تھی سندر بھاتی گینگ کو انیل بھاتی چلا رہا تھا انیل کے پاس سے بلیک روف فور چونر کار تک بڑا عامت ہوئی ہے کوکھیات سندر بھاتی کا بھتیجہ انیل بھاتی گرفتار یوگی کے پردیش میں بدماشوں کی اب بلکل بھی خیر نہیں اس بار پچیس ہزار کے تین اênعامی بدماش گرفتار ہوئے ہیں کوکھیات سندر بھاتی کا بھتیجہ انیل بھاتی گرفتار ہوا انیل بھاتی پر پچیس ہزار کا انام گھوشت تھا پر جوگی کے پردیش میں بدماشوں کو لگا تھا سلاکوں کے پیچھے پہنچانے کا کام کیا جارہا ہے اسی کے تحت اس بار انیل بھاٹی بھی اب سلاکوں کے پیچھے جائے گا پچیز آر کا انامی بدماش انیل بھاٹی پولیس کے گرفت میں گاڑی کا ہونا پرکاش میں آیا ہے جس سے کی ابھیوکت انیل بھاٹی چلتا تھا آپ رادک گتی ویدیوں میں لیپت ہوتا تھا وہ بولٹ پروف گاڑی ہم لوگوں نے جلندر سے پنجاب سے سیز کی ہے انیل بھاٹی ابھیوکت سندر بھاٹی کا بھتیجہ ہے ایسا بھاٹی میں آیا ہے اور ایک گھتیا کے مقادمے میں پورو سے بانچت چل رہا ہے دیکھے جو بھی اس میں تتھے بھاٹی میں آئیں گے اس کے باسیس پہ کاروائی کی جائے گی انیل بھاٹی ابھی تک بھاٹی میں آیا ہے کہ جیل سے دھمکی دی گئی تھی اور اسی چیز پہ ہم لوگوں نے کاروائی کی ہے 3 ابھیوکت اس میں گرفتار ہوئے ہیں اور 3 ابھی اور پچے ہوئے ہیں جباردستی اپنا پرباو دکھا کے اور ٹرانسپورٹ میں اپنی گاڑیاں لگوانے کا ایک پرکرن سنگیاں میں آیا تھا جس میں کی مقابندہ پنجی کرت کیا گیا تھا اور اس میں 3 ابھیوکتوں کی گرفتاری ہوئی ہے جو کی کسندر بھاٹی گاگ کے سدھس ہے چار ابھیوکت ہیں جن میں سے 1 ابھیوکت جیل میں ہیں سندر بھاٹی جیل میں ہیں اور 3 کی گرفتاری ہے ایک این خوابی طوارد بھائی جو پکڑا گیا ہے وہ پچیس سجار روپے کا انامی ہے اور حتیہ کے ماملے میں پوروں سے بانچیت بھی چل رہا ہے جہاں پر بھی ان لوگوں نے رنگداری مانگی ہے جہاں پر دوا پناہ کے کچھ کچھ آپرادی کرتے کیے ہیں جیسے پارچنگ سے یہ لوگ جباردستی پیسہ لیتے تھے ٹرانسپورٹ کے نام پر اپنی گاریاں لگواتے تھے اور بھی اس طریقے کے جہاں اپرادی کرتے کی ہیں وہ سب کے سمبت میں ہم لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں لالیت پنڈیت ہمارے ساتھ ہمارے سمباد آتا ہے لالیت تینوں بادماؤس کے گرفتاری ہو چکی ہے آگے کیا کچھ کاروائی کی جا رہے ہیں فلال اور کیا کر سبوت ان کے پاس سے برامت ہوئے ہیں لالیت آپ ہیں کیا فور لائن پر چلی شاہد ہمارے سمپرک فلال ٹوٹ چکا ہے دوبارہ سے پریاس کریں گے لالیت سے سمپرک سادھنے کا لیکن دیکھیں کوکھیات بدماش سندر بھاٹی کا بھتیجہ ہے انیل بھاٹی کیونکہ گرفتار ہوئے پچیس ہزار روپے کا اس پر انعام گوشت تھا لیکن آپ پولیسی گرفت میں ہے یہ اور اس سمیت تین آروپی پولیسی گرفت میں آئے ہیں جھارکن کے ڈالٹن گنج اور گملا میں گرجے پردھان منتری موڈی بھگوان رام کی جنم بھومی کا ویواد کانگرس نے لٹکایا تھا کہا بار کرتے ہوئے کانگرس پر کہا اگر کانگرس شاہد ہی تو ویواد کا سمادھان پہلے ہی نکال آتا لیکن ووٹ بینک کے چلتے کانگرس نے سمودھے کو لگاتا رٹکائے رکھا کانگرس کی اسی سوچ سے دیش اور سماج کو رخصان ہوا ہے لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا اس کا ہم جل سے جل سمادھان نکالیں گے اور آج رام مندری ویواد حل ہو چکا ہے بی جی پی نے جارکن کو اس تھیر سرکار دی یہ کہتی ہوئے سی یہاں پی ایم نے کہا بھشتہ جار ختم کرنے کے لیے ہم نے دن رات کام کیا ہے तीन दिन पूर्व लातेहार में नक्सली हमले में शहीद पुलीस वालों को मैं अपनी स्रधांज ली देता हूं उनके परिवार वालों के साथ अपनी सम्वेजन अव्यक्त करता हूं साथियों आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां दूर दूर से आये हो कापी देर से आप इंतजार कर रहे हैं आपका यही प्यार यही अपना पन मेरी उर्जा का स्रोत है मुझे बार बार जारखंड आने के लिए प्रेरित करता रहता है आपका प्यार इतना है कि मैं खीचा चला आता हूँ ऐसे मैं आज यहां डालतन गंज के जारखंड विदान सभागे चुनाव प्रचार के शुरुवात करते हुए मैं विशेश आनंद के अरभूती करता साथियों जारखंड की धर्ती और उसमें भी पलामू भाजपा के लिए हमेशां से एक मजबूत कीला रहा है आज अगर पूरे भारत में कमल शान से खिला है तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका यहां की जनता जनारदन यहां के भाजपा के कार करता और आप सब के आसिरवाद है यहां का जन जातिय समुदाए यहां के पिछडे दलीत वंचीत व्यापारी कारोबारी हर वर्ग कमल के निशान के साथ खड़ा रहा है साथियों पहले की सरकाने चाहे वो यहां रही हो या दिल्नी में उन्होंने क्या हालत बना रखी थी उसका गवा यह गुमला जीला है सरकारों ने इस जीले को नकसल प्रभावित मान कर उनको अपने नसीब पर छोड़ दिया था उपर से इसको पीछरा जीला बताकर यहां के साथियों को अपसरों को और हतोसाइक किया गया था निरास कर दिया गया था लेकिन भाजपा की सरकार ने गुमला को देश के उन 112 जीलों में शामिल किया जो विकास की गती में थोड़े पीछे रह गए थे हमने इन जीलों को पिछडा नहीं आकांची जीला कहा ऐसा जीला कहा जहांके लोग विकास चाहते हमने इन जीलों में विकास के तमाम पहलों पर नजर रखी परणाम यह हुआ कि साल भर के भीतर ही सिख्षा कौसल विकास ऐसे अनेक मामलों में गुमला देश के 112 आकांची जीलों में से टॉप तीन में आ गया टॉप तीन में आ गया जब सिख्षा और कौसल के खेत्र में यहां इतनी प्रगती हो सकती है तो विकास के बाकी पैमानों में भी सही पूरे जार्खन को निराशा की गर्त में धकेल रखा था कि साथियों कि इनकी ये दियत कि आज भी बदली नहीं है गलती मत करना उनको पहचानने में हाँ मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा आप लोग उनको जालते हो भाजबा की सरकार एक तरफ जार्खन की नई छवी को देश और दुनिया तक पहुचाने में जुटी है वही कॉंग्रेस और जेमेम को लोग जार्खन की छवी को धूमिल करने में जुटे हैं हम चाहते हैं यहां निवेश आएं यहां रोजगार के नए अवसर मनें यहां के युवाओं को अपना गाउं छोड़ करके जाना न पड़े अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ करके जाना न पड़े अपने खेत खलियान छोड़ करके जाना न पड़े अपने यार दोस्तों को छोड़ करके जाना न पड़े लेकिन कॉंग्रेस और उसके साथ ही जार्खन को بدنام کرنے میں جھوٹے رہتے ہیں کسی کے ساتھ بھی ہنسا گلت ہے لیکن ان لوگوں نے جارخن کو ایسا دکھایا جیسے یہاں کا آدیوازی یہاں کا پیچھڑا یہاں کا ویعپاری یہاں کا ہر ورگ صرف اور صرف ہنسا کرتا رہتا ہے کانگریس والے اور جی ایم والے سمجھ لیں یہ بھگوان برشاہ منڈا کی دھرتی ہے یہ بھگوان برشاہ منڈا کی دھرتی ہے یہ سمسکاروں سے پلی بڑی دھرتی ہے اسے بدنام کرنے کا پاپ مت کیجئے ورنہ آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی اور خبر اب ہزاری باق سے جہاں تیس نے چلن میں آگامی بارہ دسمبر کو ہونے والے صدر ویدھان سببت چنار کے لئے لئے لگ راجنی تک دلوں کے پرتیاشیوں کاری کرتا ہے اور ان کے سمرت کو نے شیتر میں اپنی پوری طاقت چھوٹ اس بار پرتیاشی ڈوٹ 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 کیمپینگ کر رہے ہیں بات بی جے پی کی کی جائے یا پھر کانگریس کی جھارکھن وکاس مورچہ کی ہو یا پھر ان پارچیوں کی سبھی پارچیوں کی پرتیاشی جن سمپرکر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی پہنچ بنا کر لوگوں سے چامس مرکل اینی میں جھوٹے ہیں اسی کرم میں کانگرس پتیاشی ڈاکٹر آر سی میہتانی صدار رویدھان سبا شیطر کے منڈائی کولگٹی نورا کلو چوک سمیت کٹکم داک پرخند کے ویبھین گاموں کا دورہ کیا اور لوگوں سے مہا گڑھ بدن کے پاکش میں ماددان کرنے کی اپیل پی کے لئے یہ ایمن سکار کی سکار بلکی ہے اور آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں تو میں یہ شوارت باؤں سے آپ لوگوں کا سیوہ کروں گا میرا بھاگے دار آپ ہوں میں تو بدان سبا کے چناوی رن میں ہر پارٹی اپنی اوڑ سے پوری تاکت جھوک رہی ہے بدان سبا چناب کے تیارے میں جوٹے ہیں تمام راجنی تک دل زیادہ پتیاشی کر رہی ہے جن سمپرک ہزاری باغ میں مہا کٹگندن پتیاشی نے جن سمپرک کیا بدان سبا چناب کی تیارے میں جوٹے ہیں راجنی تک دل زیادہ پتیاشی کر رہی ہے دور ٹو ڈور جن سمپرک جھارکن بیورو چیف منوش کمار ہمارے ذات میں منوش بدان سبا کے چناوی رن میں ہر کوئی پوری تاکت جھوک رہا ہے اس وقت یہاں پہ حالات کیا ہے کون مجبوط اور کون زیادہ محنت کرتا نظر آ رہا ہے مجبوط بلکل دیکھیں گے نا اس وقت جو بدان سبا جو تھرکان کا ہے اس میں سب سے بڑی بات ہی ہے کہ یہ لوگر باندن میں آ چکے ہیں کونگریس پر تھرکان مکتی موچا یہ دونوں لوگ ملکن چیز سرکار ابھی جو دور ٹو ڈور ابھی جو پچار پاس آ جائے حالانکہ سچائی ہے بھی یہ پوچا جس سرکار یہ لوگ پانچ سری ایدی سرکار میں رہے ہیں اور تھرکان مکتی موچا کا بھی سرکار رہا ہے لیکن کیا بھی کافتی ہے پیس جس سرکار جتھوڑ پڑی بات ہیں آج آری باد میں مہا پٹیاسی ہو گئے ہیں بہت صحیح یہ بھی ہے کہ جنتہ ہی تک مو تک نی کھول رہی ہے جنتہ چنوہ میں بتائے گی کون کتنا بکارکیا ہے اور یہاں بھاچپا بھی اپنا مطلب جن سمپار کا اور جہاں پٹیاسی ہو گھونا بتاہ سارے دل اپنی مطلب їپbs جو بات ہے تو یہ دو بل ہی ایک جو تھوڑے ہیں ساد میں بھوم رہا ہے مہا گردن میں اور سارے تو پاتی کے لوگے وہ الگ الگ تڑی کے سے اپنا اپنا پچار پچار کر رہے ہیں چلے بہت شکریہ فیلال آپ کا تمام جانکاری کے لیے خبر دیو گھر سے جہاں پور منتری اور گٹھ بندن کے پرتیاشی سریش پاسوان نے نامانکن داخل کیا اس دوران سریش پاسوان نے اپنے پرستاموں کے ساتھ ایک جن سبھا بھی کی اس موقع پر پور بسانسہ جے پرکاش نرانی آدم بھی موجود رہے سکول گراؤن میں گائک چھوٹو چلیا کا ایک پروگرام بھی کرا گیا چھوٹو چلیا نے گانے کے مادر سریش پاسوان کو پورت دینی کی اپیل بھی کی دیکھیں آج نومنیشن کا ڈیٹ تھا آج ہم لوگ نومنیشن کیے ہیں مہا گٹھ بندن کے تحت جو ہے آج آپ لوگ کے بیچ آپ لوگ کا آسیرواد کے لیے سریش پاسوان جو ہے آج نومنیشن کیا ہے جنتا کا آسیرواد بابا بھولے کا آسیرواد تمام جو ہے سماچ کا آسیرواد مل چکا ہے اس وار ہم لوگ بھاری بہمت سے جو ہے جیت کر کے جائیں گے اور مہا گٹھ بندن کے تحت ہمن سورین کو جو ہے موخ ونتری بنائی ہے اور وقت ہے بہتی چھوٹے سے بریک کا موسیقی سورین کے دوران لاپروہی کی شکارت پر پہواری کو فٹکار بھی لگائی ہے شکارت کرنے پر ادھکاری کوئی فریاد سنتا نہیں فریادیوں کی اور منوچ کمار ہمارے سے جڑ گئے ہیں بیہار بیورہ چیف منوچ سواستے سیواؤں کے نام پر تو یہاں تھگی ہو رہی ہے لیکن آوید وصولی یا یوں کہیں کیوں گاہی زونوں پر ہے بلکل پوڑا جس پرکار یا سواستے منتری منگل پانڈے سب سے سواستے منتری بنے ہیں سب سے ملکہ تاریس معاملے کو لے کر مطلب پرکات میں آتا رہا ایسا ایک پٹنا ہی نہیں پورا بھی ہاتھ اس کا سکار بن چکا ہے اب دیکھئے نرکٹائی کے نام پر پیسہ لے لینا پیٹ دلانے کے نام پر پیسہ لے لینا پھر دوکٹر کچھ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جہاں دوکٹر سرکاریوں میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ کچھ ان کے نیزی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو نیزی اپنے کلنک میں لے جانے کا کام کرتے ہیں جیدی مہیلہ ڈوکٹر کی بات کرے تو مہیلہ ڈوکٹر ہسپیٹل میں بچہ پرسوار نہیں کرا آتی ہیں وہ کیا اس کے لیے چاہیے تو ان کی جو سٹاپ ہوتے ہیں وہ نیزی ہسپیٹل میں لے آتے ہیں نیزے کلنک میں لے آ کر وہاں پہ بچہ پیدا کرایا جاتا ہے اس لئے کہ وہاں پہ بل بنا سکیں سرکاری ہسپیٹل میں بچہ پیدا نہیں ہوتے ہیں ان کو بھگا دیا جاتا ہے کہ یہاں کام بھی گا سکتا ہے اور انہیں نیزی کے لیے جیدی مہیلہ ڈوکٹر کی بات کرتے ہیں جو بات کی جائے پٹنا کا سواد ہے یہاں جب مانگل پانڈے وہاں موجود ہیں وہاں کسی ہیں موجود ہیں جو جیلے کی سکتی ہے جائے کیا ہو رہا ہوگا یہ سوچنے والی تصویر ہے دیکھنے والی چیز ہیں چلے بہت شکریہ فیلال آپ کا تمام جانکاری کے لیے دیکھیں یہاں پر لگاتار مزاق ہو رہا ہے پدہ مزاق سرکاری سپاس سے سباؤں کے نام پر سبھت خبر سپاسے جہاں تریوینی گنج تھانا کی مکھے بزار ستت مہاتمہ گاندی پار کے پاس دبی زبا میں کچھ لوگوں نے بتا کے کیا تیو وقت کی کسی دکاندہ نے جمکہ پچائے کی اسے ادھمرا کر دیا جس کے بعد وہ گیات وکشپ تیوک بہوشی کی حالت میں بے سدھ پارک میں آپ اتی جنک حالت میں سیمنٹ پر لیٹا ہوا تھا وہ تھر تھر کام پرہا تھا وکشپ کو دیکھنے کی بھیڑے لگاتر بڑھ رہی تھی لوگ یہ سوچنے کو مجبور ہونے لگے کیا آخر کوئی کیسے اس وکشپ کو اتنا زیادہ پرطاڑت کر سکتا ہے اتنی بے رحمی سے پیٹائے کے بعد نہیں وہ لگاتا ہے اپنی زندگی موتی بھی جوستر آئیس بیچ کچھ لوگوں نے ایمبولنس مگوائی جس کے بعد ایمبولنس کے ذریعے اس اسپطال پہنچائے گیا آدمارے اجیاد پکشپت کو تریوینڈی گنج آنو منڈلی اسپطال میں پہنچائے گیا فیلال یوک کی استیتی بہت نازل موسیقی 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 تھانا کے اینہ 28 بانکر کی گھٹنا ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے برا حادثہ یہ ہوا ہے پریار کوٹ پول سے نیچے گر گئی تیز رفتار ایمبولنس دراصل ڈرائیور کو نیند آئی اور ہاتھ سے میں چالا کیلی گہر برکر بانکر اوبری اور تصویر آپ کے سامنے اس کے بعد جو ہوا ڈرائیور کو نیند آئی جس کے کارن سے یہ حادثہ ہوا پیڑ سے ٹکرا کر نیچے گر گئی ایمبولنس مفاسی تھانا کے اینہ 28 ہائیس منکر کی اگھٹنا ہے تیز رفتار کے چلتے یہ کہر برپا ہے پریار کوٹ پول سے نیچے گرہ تیز رفتار ایمبولنس اور وہی مخیمنٹری ہریانا کے منوح اللہ نے انتراشک گیتا مہتصف کی جانکاری دی ہے انتراشک گیتا مہتصف 23 نومبر سے لے کر 10 دسمبر تک چلے گا پچھلے چار سالوں سے ہریانا سرکار لگاتر کوٹ شیطر میں گیتا مہتصف آجد کر رہی ہے 3 دسمبر سے 8 دسمبر گیتا مہتصف ہوگا اس سے پہلے سرس میلا ہو رہا ہے ہمیں اس بار اطولی بھارت چندھ کا استعمال کرنے کی انگتی ملی ہے منوحر لال نے یہ جانکاری دی پریس کانفرنس کے دوران گیتا جوہنتی کے سماپن کے ساتھ ایک پکھوارے میں سورج گرہن کا میلا بھی لگے گا اس بار کی آجد میں پندرہ دیشوں کے بھاگ لینے کی سمبھاونا ہے سی ایم نے یہ اپنا اندیشہ جتا ہے سی ایم نے یہ جو ہرورشن کارتوں کرتے ہیں کہ مرحبہ بھائیو کے تھارا شلو اور اٹھارہ ہزار بھتیار کے یہ ساموئی کشلو کی ایک بہت اچھا بھوے تائٹر ہوتا ہے اس بار تھارہ ہزار بھتیار کے ساتھ ہاتھ تین ہزار ناگری انہی ناگری بھول وہ ہی اس میں سملے ہوں گے اور اسی دن آٹھ سمپپ وہی دنیا کے انہیوں نے بہت سے سانوں پر چلے اسی کے ساتھ فرحال اس ملٹن میں ہوتا ہی لیکن آگے بھی خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری تو بنے رہی مرسد نمازکار